سکر دیئے دکھر دیئے سکر دیئے دکھر دی سرمت زمن کی آردے فاہیوں کو پاپ سے اردار دی سیراس میں مطمئن کی اردار دی فاہیوں کو پاپ سے اردار دی یہ نہ دھر روز جن من دکھو سن مارک دکھائے والا سکر دیئے منانے والا یہ حدر بول جن کھر سوز جن ہاتھ بتا دی والا سکر دیئے بلا ہی والا سرمت زمن کی آردار دی سرمت زمن کی آردار دی فاہیوں کو پاپ سے اردار دی سیراس میں مطمئن کی اردار دی سرمت زمن کی آردار دی فاہیوں کو پاپ سے اردار دی سرمت زمن کی آردار دی سرمت زمن کی آردار دی سرمت زمن کی آردار دی موسیقی 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 سب کچھ چھوڑ کر جنگل میں گئے اور وہ برحمہ میں ڈوبے ہوئے بیلے بیکتی تھے ایک تم برحمہ میں ڈوبا ہوا بیکتی تھے لیکن یہ بھاگوات قتھا کہ دنے مہتو ہے جب ان کو کانا میں ایک سلوک پڑ گیا وہ بھاگل ہو گئے وہ جو برحمہ میں ڈوبے ہوئے تھے نکل کر کے آگئے بھائی یہ سلوک تمہیں ملا کہاں سے بھائی میرے گروہ جیس نے کہا میرے ایک کہیں توتھا اڈتے ہوئے چلا گیا وہ توتھے کو پکڑتے ہوئے لے آؤ میں نے کہاں پتہ کیسے چلے گا بل یہ سلوک سن کر کے اپنی آپ جو پکڑ میں آ جائے سمجھنا وہ میرا توتھا ہے سب دیو گھر سوامی کے تمہیں ہوئی توتھا ہے مطلب بھاگوات میں اتنے رسے ہیں سب دیو گھر سوامی جیسے برحمہ جانی بھی ایک سلوک سے وہ پاگل ہو گئے اس لئے بھاگوان کی کتھا سن کر کے کس کو اوروچ نہیں آتھی ہے اس لئے گھر سوامی تلو سیدار جی کہتے ہیں بلے راما کتھا جیسونا تاغھائی راما کتھا جیسونا تاغھائی riebenی کرسنا کتھا جیسونا تاغھائی رمکریشنا نکھا دینا کانائے را سر بیسے سر کاناتا تیمی آئے را سر بیسے سر کاناتا تیمی آئے را سر بیسے سر کاناتا تیمی آئے را سر کاناتا تیمی آئے سر بیسے سر کاناتا تیمی آئے را سر کاناتا تیمی آئے کرنا کراڑو کڑمین ہتے تیمی آئے کرنا بودھے وستیہا چیت پرانگن سنگنی رچے تیمی آئے سر بیدری آنا مکریتی نو جانی جنی تکیم آدھو دکریشنی تیورن دو وہ سنت کہتے ہیں برحمہ جی کو تو شریشتی کرنا آتا ہے نہیں اور اتنے سندر بھگوان کی کتھا تھاکور جی کی نام سننے کے لئے دو ہی کان دے دیے یہ کرڑو کرڑو تان کیوں نہیں دے دیا ہمیں تب ہی تھاکور کی کتھا سن کر ہمیں آنمد آتا اس لیے بھاگوابت میں جب صریه پرتو مہاراج صریر پرتو مہاراج کو بھگوان دنے کچھ برما میں کہتے پربو میرا کو دس ہجار کان مختلف گو دنے گانہ دید دست ہجار کان مختلف دو کان نے بڑھی آنا بدلا گرائیں اگر یہاں دو کان ہو جائے جو سر scarsر میں کانی کان ہو جائے اچھا تھوڑی لگیں کدہ ہمیں دن سے gehان دو دو دن سے حاجار کان دو کان تو بڑھیا لگ رہا ہے دس ہجار کان کیا کرو بھردکو کیا کہتے ہیں بھلے کان تو دو ہی رہے لیکن دونوں کانوں میں اتنے سکتی دو جیسے دس ہجار کانوں میں کرشن کتھا سننے کا جو سکتی یہ دونوں کانوں میں ہی آ جائے دوسرا تات پر جو بتائے جیسے یہاں کتھا ہو رہے ہیں اور ابھی تو کہیں کتھا ہوتی ہوگی بھلے کہیں کی کتھا چک نہیں جائے جہاں جہاں کتھا ہوتی ہے میں اتنا روب دھارنے کرتے ہوئے وہاں پر جاؤں ربو تمہاری کتھا کو سنتے رہو اس کا مطلب ہے بھگوان کی کتھا سن کرے کے کس کو کبھی اوروچ نہیں بلکہ جتنا سننے اتنا سننے کی اچھا کرتا ہے کیوں بھگوان رسہ بیسہ ہے بھگوان سویم رسہ سورو بھگوان سویم آنند سورو بھگوان ہے بلسری بھکت بچ سال بھگوان کی اس کا تات پر جہے کتھا کون سن سکتے ہیں بلے پاپی سے پاپی کتھا سن سکتے ہیں اور گیانی سے گیانی بھی کتھا سن سکتے ہیں سب کتھا سننے کا دیگا ابھی دوسرا نمبر آتا ہے ہم کتھا سننے کا سن تب ساستر میں بتایا بلے کتھا سننے چاہیے بھائشنو سے سب سے نہیں کیونکہ جو بھاگوان گرنت ہے یہ بھائشنو کا گرنت ہے یہ کسی گیانی کا گرنت جوگی کا گرنت نہیں یہ کسی پرمہ بادیوں کا گرنت نہیں ہے بلے جت بھائشنو آنام پریاب یہ گرنت بھائشنو کا ہی گرنت ہے بھائشنو مطلع جو کبل بھگوان بھشنو کو آرادنا کرتے ہیں کرشن کو رام کو بھکتی کرتے ہیں وہ بھائشنو ہیں کتھا کبل ان سے ہی سننی چاہیے تو ادھارن دیتے ہیں جیسے سمدر منتھن جب ہوئی وہاں سے جہر بھی نکلا وہاں سے بیس بھی نکلا وہ دو چیز نکل کے جہر بھی نکلا اس میں بیس بھی نکلا اگر بھائشنو کو چھوڑ کر کے بھکتوں کو چھوڑ کر کے اگر اور کہیں کتھا سنو گے وہ امبر تا نہیں نکلے گا وہاں سے کبل جہری جہری نکلے گا مطلب وہ کتھا سنو گے تمہارے کیوں کلیان ہونے والے نہیں کیوں وہ گرنتہ ان کی ہے ہی نہیں وہ گرنتہ تو بھائشنو کا گرنت ہے اس لئے دوسرے بھی کتھا بولنے کا اتھیکار نہیں بتا دیا کبل بھائشنو ہی کتھا بول سکتے ہیں خدا نے دیا جیسے دودھ ہے اگر دودھ کو پیو تو کیا ہوگا خدا نے پیرتے ہوگا سریر میں تاکت آئے گی بودھی آئے گی لیکن وہی دودھ ہے اگر اس میں ساپ موہ مار دے تو بتاؤ کیا ہوگا اگر وہ دیکھنے کے لئے تو دودھ ہوگا لیکن وہ دودھ کا کریا نہیں کرے گا پورا اُلٹا کیا کرے گا اس لئے پتما بران میں بتایا اگر بھائشنو کے سیوائے اگر یہ کتھا اور کہیں سنتے ہو یہ کہ جہری جہری دے گا تم کو یہ امرتہ دے گا نہیں اس لئے کتھا سننی چاہیے کہ بھائشنو سے سننی چاہیے کیوں یہ بھائشنو کا ہی دھا نہیں بھائشنو سے بھائشنو سے بھائشنو کے سننی چاہیے بھائشنو سے بھائشنو سے بھائشنو سے بھائشنو سے بھائشنو کے سننی چاہیے کلب بھائشنو کا مطلب جو ماغو گے وہ ہی دے گا جو ماغو گے وہ ہی دے گا جو پتر ہین اس کو پتر پردان کرے گا جو دھن ہین اس کو دھن پردان کرے گا جو روگی اس کو نیروگ پردان کرتا ہے جو دکھی اس کو یہ سکھ پردان کرتا ہے اس لئے اگر کتھا کو ہم دھیان سے سنیں گے سہی سہی سات دن کتھا سن لو آپ بھائشنو سے جو کچھ ماغو گے سات دن میں آپ کو ساری اچھا پوری ہو جائے گی ساری اچھا کیوں یہ بھائشنو نہیں یہ کلب بھائشنو ہے یہ کلب بھائشنو ہے اور ایک چیز سمجھو یہ چیز کا اچھا طرح سمجھو یہ تو کلب بھائشنو ہے وہ جو ماغی گا تو سو دے دے گا لیکن یہ بڑھی عوضہ رہن دیا ایک سمجھ کوئی گریب رامان تھا اس نے دھن کو بھائشنو کی دھن کو بھائشنو ساری روپیہ بچہ دھن کا جو مالک ہے اب یہ دھن کو بھائشنو ہو گیا بھائشنو بھائشنو کیا چاہتے ہو لیکن بیٹارا بیچارا گریبی ہے اس کو پاس میں ایک گئیہ تھی اگر آپ خوش ہوئے نا میرے پاس میں گئیہ ہے گئیہ کو کھانے کے لیے تُرہا چونہو سی دے دو کوبیر بھائشنو دیکھو یہ مرکھو کو یہ کیا ماغ رہا ہے اور میں کوبیر ہوں ساری دھن دولت کا مالک ہوں تمہیں اتنے دھن دولت سمپتی تری کو دے سکتا ہوں تم بھی کھا تیرا بیٹا بھی کھائی گا تیرا بیٹا بھی کھائی گا تیرا بیٹا بھی کھائی گا یہ سماپ تو ہنے والے نہیں یہ ختم ہنے والے نہیں اتنے تم کو دھن دولت میں دے سکتا ہوں لیکن تم کیا ماغ رہے ہو پاس میں ایک گئیہ ہے اور گئیہ کو کھانے کے لیے تُرہا چونہو سی دے دو دیکھو یہ چیزوں اچھا ترے سمجھو اس کا مطلب کیا ہے یہ بھاگوات تو سب کچھ دے سکتا ہوں اگر ہم نے یہ دنیا داری کوئی چیز ماغ لیا نا تھوڑی سی چیز بھاگوات تو وہی دے دے گا بیٹا نہیں بیٹا دے دے گا سوک نہیں سوک دے دے گا تم روگی ہو اور تم کو نیرو تھوڑی سی تک دے دے گا لیکن یہ بچت ہم ہو جائے گے لیکن یہ بھاگوات تو یہ گرانتہ سے ایسے ایک چیز ماغو جو ایک چیز ماغو گے تم کو سب کچھ مل جائے گی سب کچھ تمہیں مل جائے گی ایک چیز نہیں سے ماغ لو بلو وہ چیز کیا ہے بلو بھاگوان کی پریب اور بھاگوان کی بھتی اور بھاگوان کی سیبا اس لئے جب بھاگوان رام ہنوان جی کو اوپر میں پرسن نہ ہوئے ماتا ستا کو ادھار کرنے کا بات بل ہنوان اگر تُو نہیں ہوتا نا یہ ماتا ستا کا ادھار ہونا بڑا کٹن تھا تیرے بجے سے ماتا ستا کی ادھار ہوئی تیرے جائے سے کوئی سیبک ہے نہیں آج تُو جو کچھ ہم ماغو گے سب کچھ آج ترک میں دینے والے ہنوان تُو ماغو تیرے بھاگوان جی کیا کہتے ہیں بھلے بار بار پرہو ماغو گئی حرسی دے ہو سری رکھ پدا سروج انپائی نی بھگتی ستا 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 ہنوان ماغو بھلے بار 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 ماغو اے پرہو ہم دا چرن میں میں بارم بار ایک ہی چیز ماغتا ہوں بھلے کیا ہے بھلے آپ کی انپائی نی آہیتو کی بھگتی اور اس سانتوں کی سیوا اور آپ کی چرن کی ہمیں سیوا دے گا انمان یہ ماغتا ہے اگر پربو کی بھگتی ملی ہے نا بھگوان ہی آپ کا بسیت ہوگے اگر تھاکور جی تُمہاری بسیت ہوگے پھر بتاؤ سب کچھ تمہیں پرابت ہو جائے گی اس لئے یہ جو بھاگوات کا لکھیا کیا ہے بھلے بھاگوات پری بھگوان کی بھکتی ان کی چرن کی سوا ہی یہ بھاگوات کی لکھا ہے پلا شریمات بھاگوات کتھا مریتا مکی جائے جائے سری رہا دے جائے جائے سری رہا دے جائے جائے سری رہا دے کہتے یہ بھاگوات کتھا کی جو مہاتمہ یہ دو قرآن میں آتی ہے ایک تو پدما پران اور ایک سکندہ پران کل ہم لوگوں نے جو قتہ سنی تھی وہ تھا پدما پران کی قتہ ہے آج ہم تھوڑی سی سکندہ پران کی قتہ سنیتے ہیں کہ جب بھاگوان کرشنا یہ سنسار چھوڑ کر کے چلے گئے جانے سے پہلے پنچہ بانڈو بھی یہ سنسار کو تیار جانے سے پہلے پنچہ بانڈو بھنے کہتے شریف بجر ناب کو تو برندہون کا راجہ بنا دیا شریف پریخت مہاراج کو انہیں اندر پرست کا راجہ بنا دیا ایک دن شریف پریخت مہاراج برندہون میں بجر ناب سے ملنے کے لیے گئے یہ کرشنا کا پوپوتر ہے بجر ناب بجر ناب سب کسل منگل ہے نا بلے سب تر ٹھیک ٹھاک ہے لیکن یہ برہج ہمیں سنی سونی لگ رہے ہیں بلے کیوں بلے جب بھگوان کرشنا یہ سنسار چھوڑ کر کے گئے پورا کے پورا سب کو انہوں نے لے کر کے چلے گئے جیسے پرابو رام چلے گئے تھے بھگوان کرشنا بھی سب کو لے کر نہیں گئے کسی کو چھوڑے نہیں وہاں کے کڑے مکڑ بھی وہاں تب نہیں تھے بلے کوئی برہج میں ہے نہیں میرا منت بڑا اداس ہے لیکن پرکھت مہاراج وہ یہ پتا ہے کرشنا تو ایک سوروپ میں گئے لیکن دوسرے سوروپ میں پورنا روپ میں برندہون میں ہے لیکن یہ رہا سکس کو پتا ہے بلے سری سانڈلی رشی کو یہ رہا سکس بتا ہے انہوں نے سانڈلی رشی کو بھلایا بلے آپ کرپا کر کے تھوڑی سی یہ برندہون کی مہیمہ کو بتاؤ یہ برندہون کی آئے تب سری سانڈلی رشی کہتے ہیں دیکھو بھگوان کی لیلہ دو ترک آئے ایک تب بیوہر کی لیلہ اور ایک ان کی باستہ کی لیلہ آئے سادھارن روپ میں دیکھو کرشنا چلے گئے لیکن باستہ روپ میں دیکھو نا کرشنا خود کہتے ہیں برندہونم پریدج پاد ایکم نگچامی میں برندہون چھوڑ کر کے ایک پیار بھی کہیں نئی جاتا ہوں اب لوگ کوی برندہون گئے ہو برندہون کون کون گئے ہاتھ اٹھاؤ تو کون کون برندہون گئے ہاتھ اٹھاؤ ٹھیک سے دیکھو برندہون میں دو گن ہے ایک لیدھوان اور ایک نکوڈجوان گئے ہو دونوں گن میں ایک جہاں پر سری بھاکے بھی ہاری پرکٹ ہوئے تھے اور جہاں پر کریشنا شری رادہ رانی کی چلنے کی سیوات وہاں پر دو گن ہے وہاں پر ایک نیم ہے وہ سام ہوتے ہی وہاں پر جو بندر بھی رہتے ہیں وہ اپنی آپ بندر بھی نکل جاتے ہیں وہاں پر سندر ایک مندری ہے جس میں بھگوان کو پھول کی سجیا لگتی ہے وہاں پر دہتن لڈو رکھ لیتے ہیں لوٹے میں پانی رکھ لیتے ہیں اب سوبر جا کر کے دیکھو آپ کو خیب دیکھے گا لوٹے میں پانی نہیں کبھی لڈو نہیں جو پھول کی سجیا لگتی ہیں ایسے لگے گا مانو رات کو کوئی آ کر کے بسرام کرتے ہوئے گئے اگر کوئی جوار جبردستی اگر وہ بند میں رہ گئے ان کا دو تصہ ہوتی ہیں وہ تو گنگا ہو جائے گا نہیں تو سرری چھوڑ جائے گا کیونکہ بھگوان کو درسن کرنے کا بات ہے نا اس کو ہمت نہیں رہتا تو تو بول نہیں نہیں تو اپنا سرری چھوڑ دیتا ہے جن کو بشواص نہیں ہوتا ہے بھگوان ہے کی نہیں ایک بار برندہ بند میں ایک بار جاؤ اور وہ دونوں بند میں کوئی ایک بند میں رہ گر گیا جاؤ پھر آپ کو پتہ چلے گا تھاکور ہے کی نہیں ہی اجلے ابھی بھی بھرگوان پورک کوئی ایک سنت برندہ ون میں بھجن کرنے کے لیے آئے اور اپنا گروہ جی کو پاس ملے گئے گروہ جی نے کہا بیٹا جب تک سیوہ نہیں کرو گنا تب تک میوہ نہیں ملتا ہے جاؤ یہ ندھو ون میں جھاڑو لگاو کیونکہ روز سری رادہ رانی یہاں پر راہ سکرنے کے لیے آتی ہے ابھی وہ سنت جھاڑو لگا دے سمجھ رو رو کر کے رادہ جی کی نام کو لے کر کے وہ وہاں پر جھاڑو لگایا کرتا ہے ابھی رادہ رانی کرپا کر کے درسن دنے کے لیے جان بھوچ کر کے اپنا چرن کی نپور کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں جب دوسرے دن وہ سنت گئے دکھا بڑا سونے کی ایک چمچمات ہوئے نپور ہے بھلی یہ گھناگ اور جنگل میں نپور کہاں سے آئے تب انہیں نپور کو اٹھایا پرنام کی اور وہ اپنا گروہ جی کو دکھایا گروہ دیب وہاں ایک سونے کی یہ نپور ملی لیکن ان کو گروہ جی سادھار نرتھے ہی نہیں وہ رادہ جی کی ایک سکھی تھے بھلے بیٹا یہ تو رادہ جی کی چرنے کی نپور رادہ رانی تُمہاری اوپرے میں کرپا کرنے کے لیے یہ نپور چھوڑ کر گئے دیکھے بیٹا یہ نپور کسی کو دینا نہیں اگر کوئی لینے کے لیے آئے نا بولنا جنگ کے چرنے کی نپور وہ سویم آئے سچمچ سے للیتا بیشا کا دونہ سکھی آئے بھلے بابا بابا ہماری گھر کی بہو یہاں پر پھول چائنے کرنے کے لیے آئے تھی ان کی چرنے کی نپور کہیں گھوم گیا تیرے کو کیا ملا ہے بھلے ملا ہے بھلے یہ نپور دے دو بھلے جن کی چرنے کی نپور وہ سویم آئے میں اپنا ہاتھوں سے ان کا چرنے میں پہنانا چاہتا ہوں تب انہوں نے بھلے رادہ جی کو وہ کہتا ہے جن کا چرنے کی نپور وہ سویم آئے تب رادہ رانی بولی اے کام کرو ان کو بولنا یہ ہماری گھر کی بہو ہے وہ ایسے نہیں آئے گی پہلے آنکھوں میں کالا پٹی باغ لے پھر وہ ہماری گھر کی بہو آئے گی بولے کوئی بات نہیں تب رادہ رانی مہاں سویم آتی ہے اور یہ سنتا ان کو چرنے میں چرنے کی نپور پہنائے اور رادہ جی کی چرنہ سپرس ہوتے ہی انہی کا تو روم روم کھل اٹھا اور رادہ جی کی چرنہ کو پکڑتے ہوئے اے رادے آپ جب کرپا کر کے اتنے دور تک آئی ہو ہمیں کرپا کر کے درسن جتا رادہ رانی بڑی دیالو انہوں کا آنکھوں کو ابر میں کالا پٹی کھون گئے اور انہوں نے سری رادہ رانی کو انہوں نے درسن کی بولا سری مہدی رادہ رانی کدھی یہ جو کتھا ہے یہ سلی چیترنا مہا پھرکا بھکتوں کا کتھا ہے یہ کاری کاری چاری سو سا پہلے کی یہ کتھا ہے آپ کو پچا سال پہلے کی کتھا سناتا ہوں آپ دیار دکھ رہے سنا ابھی بھی کرشنہ کئی سے بردہ رانی میں ہے رادہ رانی ہے جو بھجن کرتے ہیں انہوں نے کئی سے درسن دیتے ہیں بلے کوئی ایک بیکتی تھا جس کی پتنی کا نام تھی کی سوری دیکھنے میں وہ بڑی سندری تھی بڑی پتی بردہ ناری تھی لیکن سادھی کے کچھ دن بعد میں اس کو سرری چھوڑ دیا لیکن اس کو پتی بہت ہی اس کو پرتی آسکتی تاکیوں دیکھنے میں بڑی سندری بڑی پتی بردہ پتی برادی تھی ابھی اس کا پتی اپنا پتنی کی چنتہ گرتے گرتے تو وہ پاگل ہو گیا ابھی دین راد ہاں کسوری تک کہاں چلی گئی ہاں کسوری تک کتنے پیاری ہو ہاں کسوری تک کتنے سوا کرتی تھی ایسے کرتے کرتے وہ برندہ ونے میں آگئے لیکن برندہ ونے میں وہ کسوری کے نام پر سب ایں جانتے ہیں رادہ جی کا نام ہی برج میں کسوری نام ہے ابھی اس کو رات کو نید نہیں راگ بر ہاں کسوری تک کٹنے اچھی تھی ابھی رادہ رانی روز برج میں راس کرتی ہے سکھیوں کو ساتھ میں جب رادہ رانی اپنا سکھیوں کو ساتھ میں آئی ابھی رادہ رانی کیا کارن میں آواز پڑی کوئی کسوری 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 کوئی سری پھوکار رہا ہے بلے ہے للیتے دیکھو کوئی بھگتا آیا ہے برج میں دیکھو میرے نام کو لے کر کئی سے پھوکار رہا ہے اتنے میں للیتے آبولی دیکھو رادہ تیرے کو نہیں پھوکار رہی ہیں وہ اس کا پتنی کا نام تھی کسوری وہ بڑی پتی پرتاناری تھی وہ کم عمر میں اس نے سریر چھوڑ دیا یہ گھومتے گھام تو یہاں آگے اپنا پتنی کو بھولا رہا ہے کسوری تیرے کو نہیں بھولا رہے تو چپ رہا ہو اگر دو بیکتی کا نام اگر ایک ہونا اگر ہم ایک کو بھولا ہے تو دوسرے بیکتی آواز لگائے گا ابھی تو رات پر سویا نہیں ہاں کسوری تو کہاں چلی گئی ہاں کسوری ابھی رادہ راڑی کو رہا نہیں گیا بلے دیکھ ریلیتہ میں سمجھتی ہوں اس کی پتنی کا نام تھی کسوری لیکن بریج میں سب کے سب میرے کو کسوری بولتی ہے اور وہ بریج میں آیا اور یہ کسوری نام ہے کس کی بلے یہ میری کسوری نام میری نام اس کو دی گئی ہے لیکن کسوری کون ہے میں تو کسوری نا اور یہ برندع ونہ میں آ کر کے میرے نام کے لے رہے ہیں بھلے ہی پتنی کا نام لے رہے ہیں اس کو بھلا کر کے لے آپ پھر سری لالیتا جا کر کے اس کو بھلا کر کے لائے اور رادہ رہ نے اس کا سر پر ہاتھ رکھے ہاتھ رکھتے ہی وہ تو ایک پاگل تھا ابھی اس میں دوسرا پاگل ہو گیا کس چیز کی پاگل ہو گیا کہتے ہیں کوئی دھان دولت کے پاگل ہے کوئی پاگل ہے بیٹا ناری کے لیکن یہ جتنے پاگل ہے نا سب جھوٹا پاگل ہے سچا پاگل کون ہے جو پاگل ہے سری بھانکے بیہاری کے اب اس نے دوسرے پاگل ہو گیا اس لئے یہاں پر سری سانڈی لڑیسی کہتے ہیں بھلے ہے بجرناک کرشنا کہیں نہیں گئے ابھی بھی کرشنا پرنا روپ میں برندہون میں ہیں پرشن ہے پھر ہمیں دکھتا نہیں گئے بھلے ہمارا آنکھوں میں کام کروہ لوگ موہ کی یہ کاجل لگا ہوا ہے اس لئے برمہ جی کہتے ہیں بھلے پریمانجن چھوڑیتا بھکتی بھلوچنین سانتہ سدائی وہدیسو بھلوکا یتم جم سیاں سندرم بچیلت گناس ورودم گو بھلوکا یتم بھلوکا یتم بھلوکا یتم اس لئے پیتا مہا بھرنہا کہتے ہیں تب بھی پربو درسن دیں گے جب ہم اپنا آنکھوں میں پریم روپی کاجل لگائیں تب بھی درسن ڈھاکورجی دیتے ہیں تب بھی ہردے میں سنت لوگ بھگوان کو ہر سمیں درسن کرتے ہیں اس نے بھلو دیکھو اگر تم بھگوان کو انہوہوٹی کرنا چاہتے ایک کام کرو بھلو بتاؤ بھلو دھیرے دھیرے یہ برج منڈل کرشنا کہاں پر رہا سکیے کرشنا کہاں پر مکھن چوری کی بھگوان کہاں پر گئیہ چرائے دھیرے 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 یہ لیلا انتر دھیان ہوتے جا رہے ہیں یہ ستھلی ختم ہوتے جا رہے ہیں تمہیں کام کرو وہ سارے لیلا بھونیوں کو تم پرکڑ کرو اور تم برج میں جا کر کے برج منڈل کو ادھار کرو اٹھا کرو جگہ پرکاس کرو تب ہی بھگوان کی تمہاری اوپر میں کرپا ہوئے گی اس لئے بجر ناوانے اب لوگ جو مرندہ بنے گئے نا جہاں پر اب لوگ نندگاؤں گئے ہوں گے برسانہ گئے ہوں گے گریراج گوبردھن گئے ہوں گے گئے کی نہیں گوکل گئے ہوں گے کد یہ ستھان کو پنر پرکاس کس نے کیا ہے بلے شریف بجر ناوانے ہی یہ ستھان کو سب کے سب پرکاس کیا ہے اگر یہ نہیں ہوتا ہے نا جو برج میں تھوڑی بہت پروکہ لیلا ستھالیہ نے درسن کرنے کو ملتا ہے یہ ستھالی ابھی ہمیں درسن کرنے کو نہیں ملتا انہوں نے سارے تھاگر کو پرکاسیت کیا اب بیشیس کرنے تین تھاگر کو پرکاسیت کیا ہے گوویند گوپیناک اور مدنما لیکن یہ تین تھاگر تھے جائبور میں لیکن جب عورنگ جیو نے آکرمان کیا اب نام سننے عورنگ جیو جس نے سارے ہندو مندری کو تڑوائی سارے برہمان کو اپرے میں اتیا چاری کیے اس لئے جتنے برہمان سب کے سب آکرک ادھر چھوپے جس سمیہ اس نے عورنگ جیو نے آکرمان کی مندری کو تڑو پڑو کرنا سرگی راچا مان سنگی نے یہ تین تھاگر کو انہوں نے برندہ ونہ سے لے کر چلے گئے جائبور میں اب لوگ کوئی جائبور گئے ہو کون کون جائبور گئے ہیں ایک دو وہاں پر بھگوان گوپیند دیو کا مندری دیکھے ہو تھاگر کو گوپیند دیو کو اس لئے یہ گوپیند گوپینا اور تین تھاگر یہ سب کے سب چلے گئے جائبور میں لیکن اس میں ایک تھاکر تھا جن کا نام تھا مدن موہن کرولی کوئی گئے ہے کرولی کون گئے کوئی نہیں گئے کرولی میں مدن موہن چلے گئے کرولی میں اور جو دو تھاکر ہیں گوپیند اور گوپینا ابھی یہ جائبور دیکھو یہ مدن مہن کئی سے جائے بھل سے چلے گئے کارولی چلے گئے اب لوگ اچھے طرح سے سنو بھگوان کتنے پریم کی بھوکے ہیں کہ راجہ مان سنگھ کا جو بیٹی تھی بڑی پیاری تھی اور بڑا کرشنا بھکتا تھا وہ اپنا ہاتھوں سے وہ یہ مدن مہن جی کو اپنا ہاتھوں سے سیوا کرتی تھی جب اس کی سادھی کے لائے کی ہو گئی راجہ مان سنگھ نے یہ کارولی راجہ کو ساتھ میں اپنا راج کماری کی سادھی کی بھلے بیٹی دہج روپ میں جو دوں گا سو دو ترے کو دوں گا اگر تمہاری من میں اگر کوئی اچھا ہوں ہم سے ماغو بھلے پیتا جی بھلے ہی مجھے کچھ دو اور مت دو لیکن ایک چیز مرے کو دے دو بھلے بتاؤ کیا چاہیے بھلے یہ ڈھاکور جو مدن مہنے یہ ڈھاکور جی کو مرے کو دہج روپ میں دو کیونکہ بچپن سے یہ ڈھاکور کو میں سوا پجا کرتی ان کے پرتی میرے بڑی پریم ہیں لیکن وہ ڈھاکور کا نام ہی مدن مہن ہے بڑے سندر ڈھاکور جی تے بھلے بیٹی اور کسی ڈھاکور کو لے لو لیکن یہ مدن مہن کا مطلب بھلے نہیں پتا جی تب ہی میں سادھی کروں گی جب یہ ڈھاکور جی کو مرے کو دہج روپ میں دوگے ابھی پتا جی کہتے ہیں دنگیا نہیں اور بیٹی کہتے ہیں تب ہی سادھی کروں گی جب دوگے ابھی دونوں میں لڑائی ہوگے لیکن بیٹی کو تو سادھی دنا ہی پڑے گا بھلے دیکھو بیٹی تیرے کو میں پری خیان کر کے دوں گا بھلے کیا پری خیان کروں گے بھلے میرے پاس میں جتنے ڈھاکور سب تم سپرس کرو گے اور بولو گے یہ تھاگر تو میں وہی تھاگر دوں گا بلے ٹھیک ہے اب دوسرے دنی سارے جائے پوری کے جتنے جنت آئے یہ دہج روح میں راج کماری کون سا تھاگر کو لے کر جائے گا اور یہ راج کماری راج بھرت گروئے بلے تھاگر جی میرے کو پتہ کیسے چلے گا تم مدن مہن دیکھو تھاگر جس کے کیا سوپن دیتا ہے بلے بیٹی کوئی چنٹہ مت کرو ایک کام کرنا تم ہاتھ لگاتے لگاتے سارے تھاگر کو پاس میں آنا جب تم میرے پاس میں آو گے میں ترے ہاتھ کو پکڑ لوں گا لیکن یہ چیز کو کوئی نہیں سمجھے گا میں ترے ہاتھ کو پکڑ لیا ہے پھر بولنا یہ تھاگر دو میں پر ترے ساتھ میں چلا جاؤں گا سچموس سے دوسرے دن جب پریقیہ کی گئی نا جب وہ راج کماری ہاتھ لگاتے لگاتے سری مدن مہن جی کو پاس میں آئے تھاگر جہاں ہاتھ پکڑ گا لیکن یہ چیز کو کوئی نہیں دیکھ رہے تھے تھاگر جی اس کی ہاتھ کو پکڑ گر گر رکھے کوئی نہیں دیکھ رہے تھے لیکن وہی کیول میاست کر رہی تھی پتا جی مجھے یہی تھاگر دے دو راجہ تو آسچر جی میں پڑے دے اتنے سارے تھاگر میں اس کو پتا کیسے چلا یہ مدن مہن ہے اس لئے ایک بھجن ہے نا کوئی کہتے ہیں بھگوار کھاتے نہیں بھلے سبری کے جیسے تو کھلاتے نہیں کوئی کہتے ہیں بھگوار آتے نہیں بھلے دروپدی جیسے تو بلاتے نہیں کوئی کہتے ہیں بھگوار ناستے نہیں بھلے برجے گوپیاں جیسے تو نچاتے نہیں کوئی کہتے ہیں بھگوار سوتے نہیں اور مہیا جسودہ جیسے تو سلاتے نہیں بھگوانے سب کچھ کرتے ہیں اگر ہم ایسے بھکت بنینا بھگوانے ہمارا لیے بھی سب کچھ اٹھا گر جی کریں گے ایسے کوئی کام نہیں جو اٹھا گر جی نہیں کرتے ہیں لیکن ہمیں ایسے بھکت بنی چاہیے بھلا سری بھکت بھد سال بھگوانے کی جائے جائے سری راہ جائے جائے سری راہ سیاد بھلو بھردنا بنی بھاری راہ کی جائے جائے سری راہ جائے سیاد بھردنا بنی کے رکشی کو مرہ نہ جانے کو ڈال ڈال اور بات بات پر سری راد ہے راد ہے راد ہے راد ہے راد ہے ننتائی سب بادہ مٹ جائے سری راد ہے رادvrefür راد ہے راد ہے راد ہے روڈ جائے سب بڑے روڈ جائے سب بیدھا앙 روڈ جوڈ جائے میں تو آئی بھرنا وٹنا کی سوری درے جڑیرانم موسیقی 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 سریمات بھاگوات گرانتھ ہے یہ ہے کیا چیز بھلے تین ایم باں مائی مورتی بھگوان کرشنا یہ سمت برمہ روپ میں یہ بھاگوات گرانتھ روپ میں پرکڑ ہوئے ہیں اس میں بارہ کھنڈ ہے پہلا جو دوسرا کھنڈ یہ باقی بیاری کی دو چرن ہے تیسرا چطورتہ سکندھ یہ بھگوان کی دو ارو ہے جو پچھم اسکندھ یہ بھگوان کی نابی کمل ہے ساشٹہ سپتہ مسکندھ یہ تھاکورو کی دو ہاتھ ہے اسٹہ مسکندھ یہ بھگوان کی بکھیا ستھگ نبہ مسکندھ یہ تھاکورو جی کی کنٹھا دسہ مسکندھ یہ تھاکورو جی کی مکھار بندھا ایک آدس اسکندھ یہ تھاکورو جی کی للاٹ اور جو دو آدس اسکندھ یہ تھاکورو جی کا سر اس لئے یہ سریمات بھاگوات نہیں یہ بھاگوات روح میں بھائیوان کرشنا سویم جیب کلیان کے لئے جگت میں پرکٹ ہوئے ہیں اس لئے بلہا چاہے گربستوٹی کی گربستوٹی کا جو پہلا سلوک ہے ستیا برتم ستیا پرامتری ستیا 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 سجونی نیتا امچ ستیا 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 مرت ستیا نیترے ستیا آتما کتوام سرنام پرپتی یہ تیتری سی کروڑ درمتا کے لئے بلے وہ ستھے سروب کون ہیں بلے یہ بھگوان شریف بانکے بھی ہری اس لئے پرما ستھے کون ہیں بلے بھگوان کرشن ہے یہ تھاتور جی ہے بلے وہ کون ہیں بلے جنما دس یا جتا بلے جن کی اچھا سے ہی یہ جگت میں شریشتی ستھی تھی پرڑایا جن کی اچھا ماتر سے ہی ہوتا ہے اور جن کی ہرتے میں سرپرثم بھگوان بلے جنم میں برم بھوئیہم جت بکیا نسامنیتم سرپرثم بھگوان یہ برمہ جگہ دے میں ساری تتو جن پتھاگر نے پرتی پرابت کر آیا ہے اور جن کی مایا ایس ہے نا بڑے بڑے دیوتا لوگ بھی جن کی مایا میں بھمی تو ہو جاتے ہیں اس لئے ہم آگے سنیں گے جن کی مایا میں اندرہ بھی سویم بھرمی تو ہو گئے اس لئے بھگوان کی بچھڑے اور سکھاؤں کو چوری کی بعد میں ماں بھی ماں بھی جن کی مایا میں برمہ بھی مہی تو ہو گئے جن کی بچھڑے سکھاؤں کو چوری کی ہے اور اندرہ نے سات دن تک جا بارش کیا ہے اس لئے جن کی مایا میں بڑے بڑے دیوتا لوگ بھی مہی تو ہو جاتے ہیں ایسے جو بھگوان کرشنا ہے ہم سن کے سب تھادوانجی کی چرن میں پرنام کرتے ہیں برسری باہم کے بیہاری لالکی برسری کرشنا کا نیا لالکی دیکھو اس کو تو بلوہ چارجی بھگوان کرشنا ہے لیکن جو ہمارے رسری کی ٹھکا دار کہتے ہیں بلکی بھگوان کو دھیان نہیں کی بلک پھر بلک ان کو ساتھ میں سری کسور جی کو سری رادہ رانی کو انہیں سمرن کیا ہے اس لئے بردہ ون میں آپ جا کر کے دیکھنا اس لئے بردہ ون میں کوئی بھی کرشنا کرشنا نہیں بلتے ہیں بردہ ون میں کیا بلتے ہیں کیا بلتے ہیں اور جوہر سے بولو اور اس دنوں کو وہاں بھیج رہے ہو کہاں بھیج رہے ہو کتھا میں کسی کو جتنا کام ہے سب سے بڑا چیز ہے کتھا سنو بڑی آپ کتھا میں سنو کوئی کام کرنے کا جرورت نہیں بیڑو کتھ سب سے بڑی چیز ہے کیا لگا گوپال جی گوپال گوپال وہی سے سنو رہے ہیں جو کتھا سے پہلے لاکر سے بڑکتے ہیں ٹھیک بڑی اس لیے بلے بڑی رہے ہیں بڑی سب سے بڑی آپ دیانا آب دیانا آپ بھی کتھا اس listening اس لیے بڑی رنتج بڑی راتج کیوں لیتے ہیں بڑی رنتج ہمیں کرشنا کرشنا کیوں نہیں بولتے ہیں یہ کرشنا خود کہتے ہیں یہ باقی بھی ہر خود کہہ رہے ہیں کیوں برندہ آگر میں شریع کرشنا کرشنا نہیں بول کر سب کے سب شریع راہ دے راہ دے تک بھگوان کیا کہتے ہیں ملے راہ سب دا قربان تسمات اگر کوئی راہ اکھر بول دے نا بھگوان کو چنٹہ میں پڑ جاتے بھئی آج کو میں کیا دوں میری راہ دہاچ کیا راہ اکھر بولے بھگوان جی کہتے ہیں یہ راہ اکھر کتنے بھتو ہے یہ بیشو برمان میں یہ اکھر کا بھینیمائے میں کچھ دینا چاہوں تو میرے کو نہیں ملتا ہے پھر میں خود کو خود اس کو دے دیا تھا بھئی آج سے میں تیرا ہو گیا اگر کوئی راہ اور دہا بول دیئے یہ دو اکھر سننے کے لئے میں اس کو پیچھے بیچھے بھی بھاگ پر رکھا اس نے بھردہ ون میں ایک بھجن ہے بھلے راہ دے راہ دے راہ تو چلے آئے گے بھی آری بھردہ دے راہ تو چلے آئے گے بھی آری بھردہ دے راہ تو چلے آئے گے بھی آری راہ دے راہ دے راہ تو چلے آئے گے بھی آری رادہ راڑی بھولی بھالی جنسلیں بھی آئی رادہ راڑی جنگا کو سارے بھی آئی رادہ راڑی کمگام کو سارے بھی آئی رجل آدھی راڑی 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 آئی کی بھی آئی نا دھرانی گھلنا تو دھارے بھی ہاری 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 موسیقی 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 ہاں جس کا روپ نہیں گون نہیں لیلا نہیں وہ نسکریہ رہ جاتے ہیں وہ رسہ سورب نہیں رہتے ہیں رسہ سورب تو تب ہی ہوتے ہیں جب سری رادہ جی ان کے ساتھ میں ہو اس لئے برندہ ون میں کس کا نام لیتے ہیں جو اور سے بولو اور جو اور سے ملہ سیمتی رادہ رانی کی جی کہتے ہیں مانگلہ چرین کی جو دوسری سلوگ ہے بل یہ پرتک کیا ہے دیکھو یہ بھاگوات کتھا کا کتنے بات ہوئے جیسے کوئی کسی بات ہو اگر تین بار بولتا ہوں تو پکا ہو جاتا ہے اس لئے سری سبتے وگو سوامی ایک سلوگ میں انہیں تین اتر سبدا پریو کرتے ہیں کیا بولتے ہیں بھاگوات میں کیا ہے کوئی کپڑ دھرم نہیں اس میں کبھل پرہو کی سدھ بھکتی کی بھاگ جس میں جس میں دھرم ارث کا یہاں تک بھی مکھیا کو بھی جہاں سے مکتی کو بھی بھاگوات سے نکال دیا ہے کیا بھاگوات میں بھاستا بھاستا بھاگوات میں جس میں جب بھاستق ستestsیے کو بات بتائے اور تیسرا جوات رہے ہیں دھیان دکھرے سنا جیسے ہمارے شریف بھراو پرہو نرملا دیتی جیسے یہاں کتھا کر رہے ہیں ابھی کس کو پتا چلا ان کے گھر میں کتھا ہو رہی ہیں اب کتھا چل رہے ہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اب کتنا پتا چلا یہاں بھاگوات کتھا ہو جانے ہاں اگر کس کی من میں اتنی سی کبھل ایچھا ہو جائے بل آج میں کتھا سننے جاؤں گی میں تو کتھا سننے جاؤں گا اگر اتنی سی اگر کس کی من میں بھابنا ہو جائے بل سد یا حرد ابردھ دھتر اسی سمیہ میں ہی بھانکے بیہاری اس کی حردے میں آخر کی ایسے بیٹھ جاتے ہیں جیسے مانو ایک بیکتی گھر میں جائے اور اپنی آپ کا اندر سے کنڈی بند کرتے ہیں بھگوان اس کی حردے سے نکل نہیں پاتے ہیں کہ بلہ سننے کی اچھا ماتر سے ہی لیکن اگر سچمس سے اگر کوئی گھر سے آئے اور یہاں پر کتھا میں بیٹھ جائے بل ان کی مہیمہ تو ہم بتائی نہیں سکتے ہیں جو یہ سریمہ دبھاگوات کتھا میں آ کر کے بیٹھ جائے بلہ بھائیہ یہ کتھا کو کون سن سکتے ہیں بلہ سسرو سبھی سب نہیں سن سکتے ہیں کتھا کو سبھی نہیں سن سکتے ہیں اس لئے سنکر جی کہتے ہیں بلہ آدھی ہاری کریپا جا پر ہوئی 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 بلہ آدھی ہاری کریپا جس لئے سنکر جی کہتے ہیں وہی بیکتی یہ کتھا میں آ سکتے ہیں جس کو پر ہوئی ڈائیریکٹ کریپا ہو ڈائیریکٹ کریپا ہو وہی بیکتی آ کر یہ کتھا سن سکتے ہیں اس لئے کون سن سکتے ہیں سسروسوڑھی جبکی پہ پر پور جن میں کی قرار جن میں کیپا اگر کوئی بولے ہم نے تو کچھ پنیا کیا ہم نے تو کوئی پنیا ہی نہیں ہم نے تو کوئی پنیا ہی نہیں کیا کہتے ہیں اگر کبھل کتھا میں آجاو گے بیٹھ جاؤ بیٹھ بیٹھ کر کے کتھا سنتے سنتے اپنی آگ تو کتھا سنتے سنتے اس لئے بولے کتھا کون سن سکتے ہیں کتھ رسی کا اور بھابو کا یہ دو بیکتے ہی یہ کتھا سن سکتے ہیں سبھی کتھا کو نہیں سن سکتے ہیں اور جو تیسرا جو منگلہ چڑنا سلو گئے بھلے یہ آسری بات ہے بھگوان ہمیں آسری بات دیتے ہیں بھلے کیا آسری بات دے رہے ہیں بھلے نگمہ تلپ ترور گلی تم پھلم سکھ مکھات امپریتا درب سنجوتا بیبتا بھاگبتا رسما لیا موہرہ رسکا بھو بھا بھکا بھلے یہ جو سرمت بھاگبتا ہی ہے کیا چی بھلے آرثا آیا پراہ سترانا بھارتا آرث بینیرنیا کائتری بھا سرپا سو بیدار کا پریبھر بھلیتا اس کا مطلب ہے جتنے بید پران اپنیسات جتنے ہیں یہ ست کا جو نیچوڑ ہے یہ سرمت بھاگبت ہے اگر کس نے بھاگبتا رسا کو پان کر لیا ان کو اور کسی چیز میں ہی روچی نہیں رہ جاتی کیونکہ بھاگبتا سوارے ساستر کا نیچوڑا ہی بھاگبتا ہی بھاگبتا ہے کہتے ہیں یہ بھاگبت کیا یہ کلپ بھرکھ کی یہ پکا ہوا پھل ہے ایک تب پکا ہوا پھل ہے سکھا مخاد امبرتا دربا سنجیتا پھر او پھل کو یہ توتا نے چونج مارے کہتے ہیں توتا اسی پھل کو ہی چونج لگاتا ہے جو مٹھا ہوا پکا ہوا اس کا مطلب ہے یہ بھاگبت پکا ہوا اور دوسری بات ہے جس پھل میں یہ توتا چونج مار دیتا ہے اسی پھل کو پر دیکھو آپ نے پہلے بتایا یہ بھل ہے اب لوگا بتاؤ بھل کو پیتے ہیں نہ بھل کو کھاتے ہیں بولو بولو آپ لوگ بھل کو کھاتے ہیں نہ بھل کو پیتے ہیں کھاتے ہیں لیکن یہاں کہا رہے ہیں بھائی آپ پیو بھائی آپ پیئیں گے کیسے آپ پہلے بتا دیا پھل پھل کو تو کھاتے ہیں آپ پینے کے لیے کیسے کہہ رہے ہو پہلے یہ ایسے کہ پھل ہے نا جس میں چھلکا بھی نہیں اور جس میں گھٹھلی بھی نہیں جس میں کمل رسی رس ہے جس میں رسی رس اس میں کچھ ہے ہی نہیں دیکھو کوئی رس کو کوئی پھل کو جب ہم پیتے میں کھاتے ہیں بتاؤ کدھر سکھاتے ہیں بھلوں کدھر سکھاتے ہیں مہ سے کیسے کھاتے منظ~~ چوہ کے چھوہ کے کھاتے ہیں ابھی جو رسy کو ہم پان کر رہے ہیں کدھر سے پہ رہے ہو مہ、 کدھر سے پھی رہے ہو!! بھلو یہ ایسے کہ رسہ ہے جس کو مہ سے نہیں پی جاتی جس کو کانہ سے پی جاتی ہے لیکن آپ دیکھنا موہ سے جو جوس نہیں تو پھل کو کھاؤ وہ ضرور نیچے نکلے گا اس کو روک نہیں سکتا وہ نکلے گا لیکن کانوں میں جو رس کو پان کرنا وہ کبھی نکلتا نہیں وہ اندر میں رہے گا اس لئے بھائیہ یہ رس کو کھو پیو بھائیہ کب تک پییں گے جب تک پی پی کر کے بہوس نہیں ہو جاتے ہو پھر اٹھو پھر پیو جیسے سراب ہی ہوتا ہے نا کب تک پیتا ہے جب تک پی کر کے وہ بہوس نہیں ہو جاتا پھر اٹھو پیتا ہے پھر پیتا ہے بھائیہ کھو پیو یہاں پرشن کرتے ہیں بھائیہ پیتے تو ہے لیکن سب نکل جاتے ہیں کیونکہ ہماری اندر میں کام کروڈ لوگ موہ ہماری اندر میں سب نکل جاتے ہیں آپ کو ایک پرشن کرتا ہوں میں دیکھوں گا کون اتر دے پاتا ہے دھیان سے میرے پرشن کو سنو جیسے کی کلسی ہو جس میں چھے بھی چھے دے اگر پانی ڈالو گا تو کیا ہوگا نکل جائے آپ لوگ ہماری اندر دو بھلے ہی اس میں جتنا چھے دکھیوں نہیں ہو کلسی میں اگر پانی ڈالو نا ایک بند بھی نہیں نکلے گا آپ کون بتائے گا بتاؤ کہ اسے کیا اپا ہے اب بات بتانا اس لئے مجھے لگتا ہے آپ سننے ہوں گے میرے سے اس لئے آپ بتائے گا اس لئے اس لئے کیا اپا ہے جس کو بھلے چھے دکھیوں نہیں ہو لیکن پانی ڈالو گا تو ایک دو نہیں نکلے گا بتاؤ اور کون بول سکتا ہے آپ لوگ سمجھے میں آئے کی نہیں پرشن ہے بتاؤ کون بولے گا بتاؤ کون بول سکتا ہے اس لئے یہاں پر بتاتا ہے اگر ڈالو کلسی کو پانی میں ہی ڈوبا کر کے رکھ لوگے نا کلسی کو پانی میں ڈوبا کر کے رکھ لوگے بھلے ہی جس میں جتنے چھدر کیوں نہیں ہو پانی ایک بند میں نہیں لینے کیوں وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے اس لئے سری سکتے ڈالو گھر سوامی کہتے ہیں ہماری اندر میں چھدی چھدے ہماری اندر میں چھدرہ ہی چھدرہ کتنے کام کروڈ لوگ ہوگی لیکن اپایا کیا ہے بھلے موہ رہو اگر ہر سمجھ وہ کتھا دیپی رسے میں آپ ڈوبے رہو گے نا ایک بوند بھی تمہاری اندر سے نکلنے والے نہیں دیکھو اس کا پرمان دیکھ لو جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے کتھا میں ہم بیٹھے ہوئے سب کا اندر میں کام کروڈ لوگ سب کا اندر میں لیکن آپ کو کوئی کام ستا رہا ہے آپ کو کوئی لوگ ستا رہا ہے آپ کو کوئی موہ ستا رہا ہے ابھی کیا نہیں ستا رہے لیکن یہ کتھا سے نکلنے کا بات ساری کام کروڈ لوگ اسے سمجھ آپ کا اکرمان کریں اس لئے کیا کرو ہر سمجھ کتھا رس میں ڈوبے رہو پھر تو یہ کام ہماری کچھ کریں نہیں سکتے ہیں ملسی برنداب نبیاری لالکی جے جو اچھ جائے گار لگا اس مہینہ بڑھت رکھنا کیا ملسی برنداب نبیاری لالکی جے جائے جائے سرینا ابھی یہاں پرشن آتا ہے بھائیہ یہ رس کو سبھی نے پان کیا ہر بھکتوں نے لیکن یہ رس کو پرنروپ نے کس نے پان کیا ہے بھرج کی گوپیوں نے جائے سے یہ رس کو پان کیا ہے نا اور کسی نے بھی یہ رس کو اسے نہیں پان کیا اس لئے ان کا نام ہے گوپی گو مطلب ہوتا ہی اندریان اور پی مطلب ہوتا ہی پینا جو نتہ نران تارا کرشن بھکت رہس کو اندریوں کو دھرہ جو پان کرتی ہے یہ کون ہیں یہ بھرج کی گوپیاں ہیں اس لئے ادھا جیسے بھیکتی بھی جن کی چرنہ کی ایک دھول کو بندنا کرتے ہیں سنکر بھی ہم سنیں گے سنکر بھی گوپی بند کر کے بھرج میں آئے ہیں پرہ کو راس درسنے کرنے کے لئے برحمہ جیسے بھیکتی بھی گوپیوں کی چرنہ کی دھول کو بندنا کرتے ہیں ادھا جیسے بھیکتی نارد جیسے بھیکتی سب کے سب گوپیوں کی چرنہ کی رج کو پرارتھنا کرتی ہیں اس لئے پرنا روپ میں اگر کوئی آسوا درکھی تو یہ برش کی گوپیوں نے پاہنے کی ہے اس لئے بھگوان کی سربسرشت اگر کوئی بھتتے ہیں یہ برش کی گوپیاں ہیں کتی بھاگوات کا حسری بات ہے یہ بھاگوات یہ حسری بات دے رہے ہیں گوپیاں جیسے بھیکتی ہمیں کرنی چاہیے بھلے اوم نائمی سے انیمی سے کھترے ری سیاں سورتا دیاں